اسلام علیکم دوستو تو الحمدللہ سعودی رب کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھی خبر آئی ہے جن لوگوں نے وزیڈ ویزا نکال لیتے سعودی رب آنے کے لیے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آسکے فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو ان سب کی وزیڈ ویزا کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے وہ بھی فری میں اور یہاں پر جو ہے بتایا یہ گیا ہے کہ چوبیس مارس دوہزار اکیس سے پہلے جتنے بھی وزیڈ ویزا ایسو ہوئے ہیں یعنی چوبیس مارس دوہزار اکیس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے وزیڈ ویزا نکال لے ہیں اور وہ سعودی رب نہیں آئے ان سب کی وزیڈ ویزا کو فری میں ایکسٹینڈ کر دیا ہے سعودی رب کی گورنمنٹ کی طرف سے اور ایک اور چیز جو یہاں پر بتایا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو رولز ریگولیس ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں تو اگر آپ جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں یعنی جو ٹوریسٹ ویزا پہ آ رہے ہیں وزیڈ ویزا پہ آ رہے ہیں سعودی رب کے لیے اگر آپ نے مثلا اگر میں انڈیا کی بات کرتا ہوں اگر آپ نے کوئیشیڈ کی دونوں ڈوز انڈیا میں لگوالی ہیں اور اب جو ہے آپ آئیں گے سعودی رب کے لیے وزیڈ ویزا پہ تو یہاں پر آپ کو آنے کے بعد انسٹیٹوشنل کارنٹین میں نہیں رکھا جائے گا اور اس کے بارے میں جو ہے کافی ساری کمنٹ بھی آ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ویزا دبائی ہو کے آ رہے ہیں یا ویزا کسی اور کنٹری کے تھو ہم آ رہے ہیں اور وہ ریزن یہ ہے کیونکہ وزیڈ ویزا جو نکالی تھی وہ ایکسپائر ہونے والی ہے اس وجہ سے لوگ جو ہے جلدی کر رہے ہیں آنے کے لیے تو یہاں پر جو ہے الحمدلی اللہ اچھی خبر یہی ہے کہ جو وزیڈ ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی ہے اور یہاں پر جو ہے مجید یہ بتایا گیا ہے کہ جو وزیڈ ویزا ایکسٹینڈ کی ہے کتنے دنوں کے لیے کی ہے یا کتنے مہینے کے لیے کی ہے وہ میل کر کے آپ کو بتا دیں گے اور اگر آپ کے پاس میل آیا ہے تو جرور ہمیں کمنٹ کر کے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کتنے دن کے لیے آپ کی وزیڈ ویزا کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور بات یہاں پر اب یہ آتی ہے کہ کیا آپ جو ہے وائی دبائی ہو کر کے آ جانا چاہیے وزیڈ ویزا والوں کو یا انتظار کرنا چاہیے فلائٹ کھننے کے لیے کیونکہ بہت سارے بھائی جو اس کے بارے میں کمنٹ بھی کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر الحمدللہ اچھی خبر تو یہ ہے کہ سعودرب کی گورنمنٹ نے وزیڈ بڑھا دی ہے تو یہاں پر اب جو ہے آپ کو تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے گا اگر آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد سعودرب کی گورنمنٹ جو فلی ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کو اجازت دے دے سعودرب آنے کے لیے کیونکہ ابھی صرف وہی لوگ جو ہے سعودرب کا ڈائریکٹ سفر کر سکتے ہیں جن لوگوں نے سعودرب کا اندر دونوں ڈوز لگوائی ہیں ایک آمہ ہولڈر ہیں اور وہ چھٹی پہ گئے ہیں اپنے ملکوں میں لیکن جن لوگوں نے یعنی وزیڈ ویزا پہ آنا ہے تو چاہے انہوں نے دونوں ویکسین ہی کیونہ لگوائی ہو تو وہ ابھی ڈائریکٹ سعودرب کا سفر نہیں کر سکتے وہ کسی وائی کنٹری کے درو آئیں گے یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ جو ہے وزیڈ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں سعودرب تو تھوڑا سا اور انتظار کر لیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد انڈیا سے پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ کھل جائے سعودرب کے لیے تو یہ کوئی جرور جان کر رہی تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب پہ لیجئے گا کیونکہ سعودرب کی لیٹس نیوز اس چینل پہ میں لے کے آتا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ